موسیقی ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں آپ کالی لینکس کس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں تو کالی لینکس انسٹال کرنے کے لیے آپ کو براؤزر میں جا کر آپ اپنے براؤزر میں ٹائپ کریں گے جیسے ہی آپ گیٹ انٹو پی سی ٹائپ کریں گے تو فرسٹ والا جو لینک ہے اس کو آپ اپن کر لیں گے اپن کرنے کے بعد اس ویب سائٹ کا جو سرچ بار ہے یہاں آپ لکھیں گے کالی لینکس کالی لینکس اور گو پر کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے والا جو لینک ہے کالی لینکس ٹوینٹی ٹوینٹی یہ فری میں آپ اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے جب آپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ اس کو ماؤنس سے اس کو ڈریک کر لیں گے تو آپ کے پاس دو آپشن آئیں گے ایک ہے ڈاؤنلوڈ تھائٹی ٹو بیٹ اور ایک ہے ڈاؤنلوڈ سکسٹی فور بیٹ آپ اس کا پاسورڈ ہوگا وان ٹو تری اور یہاں سے ہم ڈاؤنلوڈ سکسٹی فور بیٹ والی جو فائل ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو یہ وین آرے آر میں کے فارمیٹ میں یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو سکتی ہے تو یہاں سے آپ یہ آئی ایس او فائل آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہاں سے یہ وان پوائنٹ نائٹی ایٹ سے نائٹی سکس جی بی کی آئی ایس او فائل آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پر کلک کر دیں گے اور بائی ڈیفالٹ یہ سیب ہو رہی ہے ای ڈرائیو کے اندر یہاں سے ہم اس کو یس کر دیں گے یس کرنے کے بعد ابھی کچھ ہی سیکنڈ میں تقریباً یہ ٹوانٹی نائن منٹ میں یہ ڈاؤنلوڈ ہوگی تو میں نے یہ ویڈیو آپ کے لئے فارورڈ کر دی ہے تو یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ رائٹ کلک کر کے اوپن فولڈر اور یہ وان پوائنٹ نائنٹی سکس جی بی کی آئی ایس او فائل جو ہے وہ آپ کی یہاں ڈاؤنلوڈ ہوگی ہے اب اپنے سسٹم میں آپ فلیش لگائیں اور فلیش لگانے کے بعد اب آپ اس کو اس کو براؤزر اوپن کر کے آر یو ایف یو ایس گوگل میں آپ ٹائپ کریں گے آر یو ایف یو ایس ڈاٹ آئی ای کی جو ویب سائٹ ہے اس کو آپ اوپن کر کے اس میں یہ آر یو ایف یو ایس 3.13 ایم بی یہ 1.1 ایم بی کی جو فائل ہے جو بوٹ ایبل فائل بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے تو اس کو آپ اپنے سسٹم میں ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور یہاں سے اس کو اوکے کر دیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ پلے ہو گئی ہے یہ رفیوس آئی ایس او فائل کو بوٹ ایبل فلیش بناتا ہے اس کا ذکر میں آپ کو کافی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں اگر آپ ریگولر ویڈیو دیکھنے والے ہیں تو آپ کوئی چیز کا ایڈیا ہوگا ادھر بائید یہاں سے آپ سلیکٹ پہ اوکے کریں گے اور اپنی ای ڈرائیو میں جا کر نیو فولڈر کے اندر یہ ہماری ای ایس او فائل جو ہے وہ سلیکٹ ہوگی ہے اور بائی ڈی فالٹ ہم ایم بی آر پارٹیشن رہنے دیتے ہیں اور سٹارٹ پہ کلک کر دیتے ہیں اس کے بعد جو بھی اس میں اوپشن آئیں گی ہم اس کو ییس کر دیں اور اس کے بعد پہ دوسری اوپشن میں اوکے کر دیں گے اور یہاں سے یہ تیسری اوپشن میں یہ ہوگا کہ ہماری فلیش کا ڈیٹا جو ہے وہ فارمیٹ ہو جائے گا اس کو بھی ہم اوکے ہی کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد یہ کچھ ٹائم لے گی کچھ ٹائم لیتا ہے یہ سافٹ ویر تو یہ دیکھیں کہ اب ہماری فلیش کا نام جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے کالی لینکس چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کو اپنے لیپ ٹاپ میں یا سسٹم میں لگائیں گے جیسے ہی ہم اپنے سسٹم میں لگائیں گے تو یہ گرافیکل انسٹال کی اوپشن ہم نے چوز کر لینی ہے اور لینگویج ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے انگلیش اور کنٹینو کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے لوکیشن سیلیکٹ کریں گے لوکیشن میں میں یہاں انڈیا سیلیکٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد کنٹینو کر دیں گے اور اس کے بعد کی بورڈ جو ہے بائی ڈفارٹ یہی رہنے دیں گے اور کنٹینو کر دیں گے جیسے ہی آپ کریں گے تو ایک option آئے گی کہ network adapter install کرنا ہے کہ نہیں اس کے لئے ہم اس کو یہاں اس کو continue کریں گے continue کرنے کے بعد do not configure کو select کر کے پھر continue کر دیں گے اور اس کا نام رکھ دیں گے ہم kali اور اس کے بعد ہم اس کا جو ہم kali linux install کر لیں گے اس کا نام ہمیں چاہیے ہوگا تو وہ ہم یہاں سے رکھ لیتے ہیں kali linux یہ ہم نے اس کا نام رکھ لیا اور اب ہم continue پر click کر دیں گے تو یہ continue پر click کریں گے تو اب ہم اس کا password رکھیں گے password by default ہم آسان سا رکھ لیتے ہیں 1,2,3,4,5 رکھ کر اور continue کر دیتے ہیں continue کر دینے کے بعد اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ کچھ option آتی ہے یہاں سے ہم یہ والی اس میں تھوڑا سا load ہونے کے بعد یہ ایک option آئے گی دو تین option آئے گی اس میں سے ہم اپنی یہ والی جو option option پر ہے اس کو ہم choose کریں گے یہاں سے ہم manual پر click کریں گے اور ہماری ہار ڈرائیو یہاں show ہو گئی ہے تو اس میں ہم partition بنائیں گے partition بنانے کے لیے ہم اسی میں جو ہے وہ continue پر انگوکے کر دیں گے اور create new partition ہم بنائیں گے اور پہلے والی partition کو ہم 10g بھی رکھیں گے اور primary بنائیں گے اور beginning پروکے کر دیں گے اور سب سے اور انٹر پریس کر کے اس میں swap area ہم select کریں گے اور یہ اس کو انٹر دبا کر اس کو off ہے تو یہ on ہو جائے گی یہاں سے اور done partition ہم اس کو complete کر دیں گے اس طرح ہماری ایک primary partition بن گئی ہے اسی طرح اب ہم دوسری partition بنائیں گے دوسری partition ہم نے بنانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس میں ہماری partition جو ہے وہ انسٹال ہوگی تو اس میں تھوڑی سی changing ہوگی کہ ہم سب سے پہلے والی option اس کو choose کریں گے اور mount point پر انٹر دبا کر اس کا جو root file system ہے وہ ہم انٹر کر دیں گے مطلب جسے partition جو ہم بنائیں گے اس کو ہم یہ بنائیں گے تو یہ create یہاں سے ہم اس کو ہنڈر جی بی ہم اس کی partition جو ہے وہ second والی primary partition کو ہم ہنڈر جی بی فائل allocate کر دیں گے اور اس کو primary بنائیں گے اور beginning پر کلک کر کے اس میں یہ یہ پہلے والی option ہم نے choose کر لینی ہے اور mount point پر کلک کرنے نہ ہے تو یہ ہماری جو ہے یہ ہے اس کے بعد پھر یہ پہلے والی option choose کر کے اور یہاں سے done partition ہماری ہے complete ہو جائے گی اس کے بعد یہ تیسری partition ہم بنائیں گے وہ بھی اسی طرح اس کو ہم swipe area select کریں گے اور یہ option off ہے تو انٹر دبا کر ہم اس کو on کر لیں گے تو یہ ہماری تیسری partition بھی جو ہے یہ تیسری partition بھی بن جائے گی تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایم بی آر partition میں ہم تین primary partition بنا سکتے ہیں تو اب ہم چوتھی یا آپ تیسری partition بھی جی طرح بنا لیں گے میں یہاں چوتھی partition بنا رہا ہوں جو کہ یہاں free space ہے تو اس کو ہم نے بنانا ہے logical تو ایم بی آر partition میں تین primary partition بنتی ہیں اور چوتھی بنتی ہے logical یہ تو اس کو ہم نے logical بنانا ہے اور اس کو انٹر دبا دینا ہے اور select کر لیا اور done partition کلک کر لی تو اب ہم اس کو یہ اب last والی option کو select کر کے اب ہم وکے کر دیں گے اور اس کو yes کر دیں گے تو یہ ہماری partition install ہو جائے گی اس option کو بھی ہم یہاں ہی سے yes کر دیں گے yes کرنے کے بعد continue کر دیں گے continue کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ کالی desktop environment کے جو box uncheck ان کو check لگا کے continue کر دیں اور اس کے بعد یہ ہمارا process جو ہے وہ تھوڑا سا time لے گا اور اس کے بعد یہ والی جو option ہے اس کو بھی ہم yes ہی کر دیں گے تو اس کو continue کر دیں گے اس کے بعد یہ اس کو یہ والی second والی option ہے ڈین ویپ اس کو ہم select کر کے اور continue کر دیں گے تو اب یہ ہمارا process جو ہے وہ تقریبا complete ہونے والا ہے یہ finish the installation ہم اس کو continue کریں گے اور یہ ہماری linux جو ہے restart ہو جائے گی اب یہ دیکھیں کہ اور یہ ہمارا username جو ہم نے رکھا تھا username جو ہم نے رکھا تھا kali linux اور password دے دیں گے one two three four five اور روکے کر دیں گے یہ ہماری first look kali linux properly مکمل طریقے سے install ہو چکی ہے تو یہ اگر ہم اس کو window 10 کی طرح بنانا چاہیں تو اس کا ایک feature ہے undercover mode وہ آپ یہاں search bar میں جا کے undercover mode آپ یہاں type کریں گے جیسے ہی آپ undercover mode آپ یہاں سے type کریں گے تو یہ second last option جو ہے وہ یہاں سے آئے گی جیسے ہی آپ یہ second last option آپ choose کر لیں گے تو یہ اس کا جو theme ہے وہ ساری ساری window 10 کی طرح change ہو جائے گی یہ دیکھیں کہ window 10 کی طرح change ہوگی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ پچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بھیٹی کے بٹنوں کو ضباع دیں تاکہ نئی ویڈیوز اور notification آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں موسیقی موسیقی